اسلام علیکم طلبات آج ہم دیکھیں گے دمات نوہم کا گریج کوت نساب قبل از تیاری جانچ نمبر 3 مضمون سائنس اور ٹیکنالوجی جو املیخہ کا پندرہ تا 21 سے مدنی ہیں جس کے نمبرات ہیں پندرہ اور وقت ہے تیس منٹ میں ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے یہ ہمارے پیپر ٹیس نمبر 3 ہے ہم اس کو سوال کریں گے پہلا سوال ہے سوال نمبر 1 پہلی جوڑی کے مناسب سے دوسری جوڑی میں مناسب لوگ جوڑی ہے پہلا کہا جوڑی علیف میں کہ امیبہ پروٹسٹا ہے تو ایسی بیکٹیریا منیرہ ہوگا منیرہ پھر دوسری ہے خطب نمہ مخناتیسی سوئی ہے تو برخی گھنٹی کیا ہوں گی برخی مخناتیس ہوگی یہ ہم نے جوڑیاں مناسب لگا دیا ہے یہ اس کے جواب ہے پھر بے ہے ویل کی شکل کا مشاہدہ کیجئے اور سالموں میں کس قسم کی بندیش ہے لکھئے تو پہلی کیا ہے آئینی بندیش ہے یعنی برخ گریفت بندیش ہے اور دوسری کیا ہے ہم گریفت بندیش ہے یہ اپنے کو شکل میں سے اپنے پیچھان کے لکھنا ہے یہ اس کے جواب ہے اب ہم نے سوال نمبر 1 کے ایڈی فوروے دونوں دیکھ لی ہیں اب ہم دیکھیں گے سوال نمبر 2 سائنسی وجوہات لکھئے پہلا کیا ہے منظر بین دلکش ڈیزائن بنتے ہیں تو اس کا جواب کیا ہے منظر بین میں دو سے زائد آئینیں موجود ہوتے ہیں اس لیے منظر بین میں آپ کو ترہ ترہ کی اشکال دیکھنے کو ملتی ہے تو منظر بین کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک مرتبہ تیار ہونے والی شکل دوبارہ آسانی سے حاصل نہیں ہوتی اسی لیے منظر بین دلکش ڈیزائن بنتے ہیں یہ اس کی سائنسی وجہ ہے اب دوسرا کیا ہے چھینکتے وقت ناک پر کپڑا یا دستی رکھنا چاہیے تو اس کی سائنسی وجہ کیا ہے چھینکتے وقت زقام کے درہاں کی ہوا میں پھیل جاتے ہیں اور زقام ایک ہوا سے پھیلنے والا مرد ہے اس لیے چھینکتے وقت ناک پر کپڑا یا دستی رکھنی چاہیے یہ اس کی سائنسی وجہ ہے سوال نمبر دو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب ہم دیکھیں گے سوال نمبر تین سوال نمبر تین کیا ہے شکل کی مدد سے پوچھے جائے سوالات کے جوابات لکھئے تو پہلا کیا کونسا سوال پتہ ہوا ہے کون کونسی گیسوں کی اکسائد ہوا میں شامل ہو رہی ہے یہ پہلا سوال ہے اس کا جواب ہے سلفور نائٹروزن اور کاربن ان گیسوں کی کے اکسائد ہوا میں شامل ہو رہے ہیں یہ پہلے پہلیس کا جواب ہے پھر بے کیا ہے تیزہ بھی بارش میں اکسائد بارش میں کون کون سے تیزہ ہوتے ہیں سالفیورخ ایشد نائٹریعک ایشد اور نائٹریس ایشد کجھ gets کمار ہوتا ہے یہ سوال نمبر تین کے بہتر جواب ہے پھر سوال نمبر کیا ہے ا惜یمگی بارش کے اثرات لکھئے تو تیزے بھی بارش کے اثرات کیا کیا ہے تیزہ بھی بارش کے 面سے ہی مٹی اور پانی ان کے ذکھائر کی تھیاؤہ بھی Täبستی ہے جس کی وجہ سے آبی حیوانات اور نباتات اور عام جنگلاتی زندگی کو نکتان پہنچتا ہے اور عمرتوں مجسمیں تاریخی عمرتوں اور پل دھاتی مورکیوں یا تاروں کی بار وغیرہ کو زنگ لگ جاتا ہے کیا ہوتے ہیں تیزہ بیوارش کے اثرات؟ مٹی پانی کے زخیر کی تیزہ بیوارش بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے آبی حیوانات اور نباتات اور عام جنگلاتی زندگی کے نقصان پہنچتا ہے اور عمرتوں مجسموں اور تاریخ عمرتوں یا پل بھاتی مورکیوں تاروں کی بار وغیرہ کو زنگ لگ جاتی ہے کیا سوال پوچھا گیا ہوا ہے؟ اس طرح کی آلودگی کو رکھنے کے لیے آپ کیا کرو گے؟ تو اس طرح کی آلودگی کو رکھنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ کارخانوں سے نکلنے والے فاضل مادوں کا اخراج کم سے کم کرنا ہوگا اور زیادہ زیادہ درک لگانا ہوگا یعنی تو یہ اس کے جواب کے سوال نمبر تین کے اب ہم دیکھیں گے سوال نمبر چار یہاں پہ کیا پچھا گا ہے؟ در جگر روان خا کا مکمل کی گئے ہمیں یہ مکمل کرنا ہے کہ کیا جاندار ہے؟ تو جاندر دیا ہوا ہے تو اس کے دو ہے دو ٹائپس ہیں خیروازہ مرکزہ بردار اور واضح مرکزہ بردار ہیں تو خیروازہ مرکزہ بردار کا کیا ہے؟ یہ ایک خلوی ہے اس کے لیے اگزامپل کیا ہے؟ آلوم فرس مونیرہ ہے اور اس میں واضح مرکزہ بردار میں یک خلوی اور کثیر خلوی دونوں ٹائپس ہیں تو یہ خلوی کا کیا ہے؟ عالم 2 پروٹسٹا اور دوسیر خلوی میں یہ 3 ڈائپس ہیں 3 ڈائپس کون سے ہے؟ آلوم 3 خپون آلوم 4 نباتات آلوم 5 آلوم 3 خپون کا شوائی ترکیب انجام نہ دینے والے یہ ہے اس کے عالم فور نباتات میں شوائی ترکیب انجام دینے والے عالم فائی کے ہیوانات یعنی خلوی دیوران دیوران نہ رکھنے والے یعنی خلوی دیوران دیوران نہ رکھنے والے یہ عالم فائی ہیوانات کے ہے پھر ہم آگے سوال نمبر فائی دیکھیں گے زہل کی شکل کا بغور مشاہدہ کیجئے اور غلط نامزد کو درست کیجئے یہاں پہ پوچھا ہوا ہے وہ غلط نام دیئے وقت درست ہے لکھنا ہے پہلا کچھا یہاں پہ دیا ہوئا ہے بیش عتنابی ہے ہم عتنابی ہے زہر عتنابی ہے یہ غلط ہے ہم عتنابی فائی frame ہیں لیکن بیش عتنابی فائی اور زہر عتنابی فائی ہے مسائے جو بھی پھر ہے تو کیا آئی گا جواب دروست جواب یعنی بیش عتنابی آئیت Lediat زہر magn72 عائیت ہے ہم عنہisonsہی بگی تو سب flu وقت ہے اور یہاں پہ زیر تنابی کی وجہ ہے پیش تنابی آنگی یہ دروس کا جواب ہے یہ ہم نے سوال نمبر 5 صال کر دیئے ہیں اب ہم دیکھیں گے سوال نمبر 6 ستاروں کی پیدائش کے مراحل کو صحیح ترطیب میں لکھی ہے یہاں پہ ہمیں کوئی کوئی میں کیا ہے خلط ترطیب دیویے پہلی کیا ہے درجہ حرارت اور سحافت ہے دوسری جہوری توانہی بنتی ہے اور تیسرا کیا ہے گیسوں کا کرہ خود روشن ہوتا ہے اور چوتھا کیا ہے گرم گیسوں کا کرہ تیار ہوتا ہے تو صحیح ترطیب کیا ہے پہلا والا صحیح ہے درجہ حرارت اور سحافت یہ پہلی ترطیب ہے لیکن دوسری میں گرم گیسوں کا کرہ تیار ہوتا ہے پھر تیسری میں جہوری توانہی بنتی ہے اور چوتھا میں گیسوں کا کرہ خود روشن ہوتا ہے یہ صحیح ترطیب ہے یہ صحیح ترطیب ہے یہ اس کا جواب ہے ہم نے سوال نمبر سوال کر دیا اب ہم دیکھیں گے سوال نمبر سیون سات ہر ایک کی دو مثال لکھئے تو کونسی کس کی مثال لکھنی کیا ہمیں پرس خدرتی تنازل پذیر اشیا اس کی دو مثال مثلا سبنیاں پھل وغیرہ ہے اور آواز کی اشارت کے واسطے یہ دوسرے مثال کا مثلا ہوا اور پانی یہ دو مثالیں ہیں یہ اس کا جواب یہ ہم نے سوال نمبر سات سوال کر دیا ہے اب ہم دیکھیں گے سوال نمبر آن شکل علیف اور بے میں انعقاس نور کی اقسام دکھائی گئی ہے ان کا مشاہدہ کیجئے اور ان کے درمیان فرق واضح کیجئے ہمیں یہاں پر شکل بتائی گئی ہے ہمیں ان کے بیچ میں فرق واضح کرنا ہے تو یہ شکل ہمیں معلوم ہے تو ہم اس طرح سے فرق واضح کریں گے دو جدول بنائیں گے ایک طرف نور کا عام منظر میں انعقاس لکھیں گے دوسرے میں نور کا غیر منظر انعقاس لکھیں گے تو اس میں پہلا کیا نور کا منظر انعقاس اس میں پہلا پاکٹ کیا ہوں گا ہموار اور شکلی سطح پر ہونی آلے نور کے انعقاس کو منظر انعقاس کہتے ہیں پھر ادھر غیر منظر انعقاس میں کیا لکھیں گے غیر ہموار سطح پر ہونی آلے نور کے انعقاس کو خیر منظر انعقاس کہتے ہیں یہ دونوں کی ایک ایک پوائنٹ ہو گئے ہیں پھر دوسرا فرق چاہ ہے منظر انعقاس میں منظم اکیس میں سطح پر پڑنی والی متوازی شوائے وقوع وقوع کے زعویہ وقوع اور زعویہ منقصہ مساوی ہوتے ہیں اور یہاں پر کیا ہے غیر میں غیر منظم اکیس میں آنے والی وقوع وزیر متوازی اور شوائے کے ذریعے وقوع یقصہ پہمائش کے نہیں ہوتے ہیں یہ دوسرا ہے پھر تیسرا کیا ہے اس کی منقصہ شوائے بھی ایک دوسرے متوازی ایک دوسرے سے متوازی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ غیر منقص انعظم میں کیا ہوتا ہے اس کے لیے ان کے ذاویہ منقصہ بھی متوازی نہیں ہوتے کیا بل رہے یہاں پہ ذاویہ وقت یقصہ پہمائش کے نہیں ہوتے تو اسی لیے ان کے ذاویہ منقصہ بھی متوازی نہیں ہوتے یہ دونوں میں فرق ہے یہاں پہ اس کا یہ جواب ہے پھر ہم دیکھیں گے سوال نمبر سوال نمبر نو کیا ہوگا لکھئے پہلا کیا ہے کثیر مقدار میں دعف در یعنی پین کلر دوانوں کا استعمال کرنے پر کیا ہوگا سر درد ہوگا ہوتا ہے جوڑوں کا درد ہوتا ہے گردوں کا کام نہ کرنا یہ دوان کا اثر ہوتے ہیں پین کلر کے دوسرا ہے برقی دور میں معسل اور برقی بلپ کو مسلسل جوڑا گیا اس میں کیا ہوگا برقی دور پڑی پوری طرح سے مکمل ہوتا ہے اور برقی بلپ کیا ہو جائے گا روشن ہو جائے گا یہ ہوگا پھر آتی فیشہ پھٹنے پر جوالہ مکھی پھٹنے پر کیا ہوگا ہوا اور زمین کی آلودگی ہوتی ہے ہوا میں زہریلی گیس پھیل جاتی ہے اور ہوا میں راک کے بادل بن جاتے ہیں اور آتی فیشہ پھٹنے سے اس میں سے نکننے والا زمین پر پھیل جاتا ہے یہ اس کے تینوں کے جوابات ہم نے سوال نمبر نو سوال نمبر دوسر اب ہم دیکھیں گے سوال نمبر دوسر شکل کا مشاہدہ کی اور جو جو ہاتھ لکھئے پہلا کیا سوال ہے شکل میں نظر آنے والی انسان کی تیار کردہ شہ سے ماحول پہ کون سا سرور نمبر ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے یہ انسان کی تیار کردہ شہ سے ماحول میں خیر تحلیل شدہ توس یعنی کچھرا دماغ ہوتا ہے پھر دوسرا ہے ان اثرات کو رکنے کے لئے کون سے افتماد ضروری ہے جس کا جواب ہے ان اثرات کو رکنے کے لئے اس شہ کا نا کے برابر استعمال کرنا ضروری ہے یعنی ہمیں پلاسٹک بیک یوز نہیں کرنا چاہیے اور اس کو درختوں کو لگایا جائے پھر اس شہ سے ہونے والے کچھروں کو کچھرا کنڈی یا گھنٹا گاڑی میں ہی جمع کرائے جائے یہ ہمارے سوال نمبر دوسرہ جواب ہے یہی پہ ہمارا فیس نمبر دری نوہم کا سائنس این ٹکنالیسی ختم ہوتا ہے ہمارے کنر کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اگر کوئی کیوری ہو تو کمنٹ کریں اور زیادہ زیادہ کو شیئر کریں کہ ہمیں اپریشیئٹ کریں بی سیف اسلام علیکم